شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقس نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ہم لوگ چوتھا چپٹر پڑھ لئے تھے اور بہیمت الانام کسے کہا جاتا ہے ان میں کون کون سے جانور شامل ہیں اس کی تفصیل کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا شروع تو وجوبی ہے کہ بہیمت الانام میں زکاة واجب ہونے کی شرطیں کون کون سی ہیں یعنی کیا کیا چیزیں پائی جائیں گے تو زکاة واجب ہوگی ونہا ان جانوروں میں زکاة واجب نہیں ہوگی تو چار شرطیں ہم نے پڑھی تھی پہلی شرط کیا تھی کہ نصاب کو پہنچ جائیں نصاب میں اونٹ میں دیا تھا کتنا پانچ اونٹ کم سے کم ہونا جن پر سال گزر گیا ہو تیس گاہ یا بیل ہوں اور کم از کم چالیس بکری ہوں گنم ہوں ہے نا اس کے بعد میں دوسری شرط کیا پڑھی تھی ہم نے ہولانے ہول گزر جائے تیسری شرط کیا پڑھی تھی سائمہ ہوں اور چوتی شرط کیا پڑھی تھی ہم نے کہ غیر آمیلہ ہوں یعنی ان کو کام کے لئے استعمال نہ کیا جاتا ہو یا تو کام کے لئے استعمال کیا تھا تو پرسنل استعمال پر کوئی زکاة نہیں ہوگی اور اگر ان کو کرائے پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی کمائی میں زکاة ہوگی انجاروں پر زکاة نہیں ہوگی اس کے بعد میں ہمارے سامنے قدر واجب میں مسئلہ ثانیہ میں قدر واجب تھا کہ کتنی مقدار دینی ہوگی کتنے پر کتنی مقدار دینی ہوگی اس میں ہم نے اونٹوں کے تعلق سے پڑھا اور چارٹ ہم نے دیکھا یہ اور اونٹ آ کر کہ ایک سو بیس پر ختم ہو گیا معاملہ پھر اس کے بعد میں چالیس ہوگا تو حقہ اور اگر کیا بولتے ہیں جزا اور کیا بولتے ہیں پتہ سو جاتے ایک حقہ کیا کرنا پڑے گا بڑھانا پڑے گا یہ تعداد ہم نے جو ایک کیا بولتا اصول ہم نے دیکھا اب ہمارے سامنے ہے بقر کی زکاة بقر کی زکاة میں جو طریقہ ہوگا وہی طریقہ کس کا ہوگا جاموس کا بھی ہوگا جاموس ہے نہیں بفیلو کا بہنس کا ہے نا بھینس کی زکاة کا بھی وہی طریقہ ہوگا اسی لیے بقر جب بولا جائے تو اس میں زمناً بھینس کو شامل لکھی قربانی کے لیے نہیں بلکہ زکاة کے لیے ہے نا قدر الواجب فی البقر ہمارے پاس دوسرا تھا قدر الواجب فی بقر ہے نا گایا بیل اگر ہمارے پاس ہیں جو نساب کو پہنچ گئے ہیں جن پر حولانِ حول گزر گیا ہے جو سائمہ ہے جو غیر عاملہ ہے تو ان کی مقدار کیا ہوگی کتنے پر کتنی زکاة دینی ہوگی يَجِبُ فِي سَلَاسِينَ بَقَرَةً إِلَىٰ تِسْئِمْ وَسَلَاسِينَ تَبِعِي وہاں پر کیا بڑھا تھا بنتو مخاز ہے نا یہاں پر کیا بڑھیں گے تبیع ہے نا کہتے ہیں تیس گائے میں سے لے کر کے ونتالیس گائے تک کتنا تِسْئِمْ وَسَلَاسِينَ تھرٹی تھرٹی نائن تھرٹی نائن ہے نا کیا دینا پڑھائے گا تبیعن ایک بچڑا جو ایک سال کا ہو گائے ہے تو ہم نے بچڑا بولیں گے ہے نا ہوا ماتم مالہو سنہ کہتے ہیں تبیع کہا جاتا ہے ایسے بچڑے کو جس کی عمر ایک سال ہو گئی ہو وہ سمیہ بیدالک اسے تبیع کیوں کہا جاتا ہے ہم لوگ اتباہ بولتے ہیں نا اتباہ کرنا کسی کے پیچھے لگنا کسی کے نقشے قدم پر چلنا کسی کو فالو کرنا ہے نا اتباہ کیونکہ یہ کیا کرتا ہے ایک سال کا پچھلے کیا کرتا ہے اپنے ماں کی پیچھے چلتے رہتا ہے وہ الگ نہیں بھگتا ہو سال دیر سال تک وہ اپنے ماں کو ہی پچھانتا ہے اس کا دودھ پیے گا تہلے گا اس ایک پیچھے پیچھے لگا رہے گا اس کو تبیع کہا جاتا ہے لَأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ تبیع بمانا تابع ہے نا وہ اپنے ماں کی پیچھے پیچھے چلتا ہے اس لئے اس کو تبیع کہا جاتا ہے ایک سال کا بچہ جو ایک سال کا مکمل ہو گیا ہو دوسرے سال میں کیا ہو چکا ہو داخل ہو چکا ہو وَفِي أَرْبَئِن الٓاً تسین وَخمسین اور چالیس اگر ہو گئی تعداد گایہ بیل کی وَن چاہس تک فورٹی نائن تک مُسِّنَّ مُسِّنَّا غزہ چکا ہے وَقْرِیمیں ساری تسو خمسین فیفٹی نائن ففٹی نائن تک سار کے قریب قریب تک نا کتنا ہے مُسِّنَّا ہے مُسِّنَّا ہے نہیں جو دو سال کا ہو چکا ہو تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو وہ بچڑا ہے جس کی عمر دو سال ہو چکی ہو اس کا نام مسینہ اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کے دانت نکل جاتے ہیں کون سے دانت پکے والے وہ گر جاتا ہے دوسرے دانت آتے پکے دانت آتے ہیں وفی ستین الہ تس اون و ستین تبیعان ساڑ سے لے کر کے انہتر تک سکسٹی نائن تک ساڑ سے کہا تک انہتر تک ہے نا تبیعان دو بچے دینے پڑھیں گے ایک ایک سال کے دو بچڑے کتنا ہو گیا ہے ون اتر تک تیس پر ہم نے کتنا دیا تھا تیس سے لے کر کے ون تالیس تک ایک تبیع اب یہ تعداد جب کہاں پہنچ گئی ستر کے قریب پہنچ رہی ہے ستر نہیں ہے ون اتر ہے تو کتنا دینا ہے دو تبیعان دو ایک ایک سال کا بچہ سم مفی کل سلاسین تبیع پھر یہاں سے ایک آسان سا اصول ہے کہ یہاں پر تیسیوں ستین تک ہے ون اتر تک اس کے بعد میں ہر تیس پر ایک تبیع دینا پڑے گا ایک بچہ جو ایک سال کا ہے وہ ہر تیس پر آپ کو بڑھانا پڑے گا تیس ہو گئے تو ایک تبیع دینا پڑے گا وفی کل اربائین مسننہ اور اگر چالیس ہو گئے کتنا دے پڑے گا ایک مسننہ آپ کو دینا پڑے گا ہر تیس پر ایک چالیس ہو گئے تو ایک مسننہ تیس ہو گئے تو کیا کرنا پڑے گا تبیع آپ کو دینا پڑے گا اب یہ طریقہ ہے اس کا دو تبیع پھر تیس ہو گئے تو ایک تبیع اور بڑھا لیں گے اگر چالیس پڑھ گئے ہیں تو ایک مسننہ بڑھا لیں گے دو تبیع ایک مسننہ یہ طریقہ ہے آپ اس طرح جو ایک کراس کرتے جائیے یہ آسان سا ہے اور اس سے زیادہ آسان ابھی آگے آ رہا ہے بکری والا وہ اور زیادہ آسان ہے ایک ایک سال کے بچے دو بچے تبیع ان ایک بچہ ایک سال والا تبیع آنی ایک ایک سال کے دو بچے تسنیہ ہو اور اس کی دلیل بھی وہی حدیث معاذ ہے جس سے پہلے گزری ہے اللہ کے سن نے مجھے حکم دیا کہ میں گائے میں سے یا بیل میں سے ہر تیس پر ایک تبیع لوں ایک سال کا ایک بچہ لوں زکاة میں ومن کل اربعین مسنہ اور جب چالیس ہو جائیں تم کتنا لوں ایک مسنہ لوں وَهَذَا جَدْوَلْ يُبَيِّنُوا كَيْفِيَتَ الزَّكَاةِ فِي الْبَقَرْ کہتے ہیں نیچے ٹیبل آ رہا ہے جس میں گاہ یا بیل کے زکاة کی تفصیل دی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تیس سے ونتالیس تک کیا دیا ہے تبیع ایک سال کا بچہ بچڑا ہے نا پھر چالیس سے لے کر کے ونسر تک 59 تک مسنہ پھر چالیس سے لے کر کے ونسر تک 69 تک تبیع اُسکا واد میں ستر سے لے کر کے ونسر تک تبیع و مسنہ تیس بڑھا ہے تُو تیس نہیں بڑھا ہے نا دیکھئے کتنا بڑھا ہے سار تک ونسر تک مسنہ تھا ونسر تک مسنہ تھا پھر بیس ہوئے ہیں تیس کے اندر اندر تو ایک تبیع بڑھا ہے کیا بڑھا ہے ایک تبیع ہے نا کیونکہ یہاں پر تبیع آن تھے ہے نا ستر سے ونسر تک ونسر تک کتنا بڑھا ہے ایک تبیع ہے نا ونسر تک ونسر کے بعد ہی کہ اگر تیس بڑھیں گے تو کیا دینا پڑے گا ایک تبیع بڑھانا پڑے گا اور اگر چالیس بڑھ جائیں گے تو کیا کرنا پڑے گا ایک مسنہ دینا پڑے گا یہ کس کی زکاة تھی بخر کی اور یہی کیاس کس پر ہوگا جاموس جاموس اور بھینسوں کی زکاة پر ہے نا اس کے بعد میں تیسرا اور آج کا آج کے درس کا آخری پوائنٹ ہمارا ہے کس کا شات کا یا غنم کا قدر الواجب فی الغنم غنم جب کہا جاتا ہے تو غنم میں بھیڑ بکری دونوں شامل ہیں بھیڑ اور بکری دونوں شامل ہیں تو اس میں کیا زکاة دینی ہوگی بکریوں میں کس طرح زکاة دینی ہوگی کیا زکاة دینی ہوگی ویجب فی اربعین من الغنم الہ مئت و اشرین شات چالیس بکری سے لے کر کے ایک سو بیس بکری ہونے تک صرف ایک بکری کیا ہے زکاة ہے چاہے چالیس ہو چاہے کہاں تک پہنچائے ایک سو بیس تک پہنچائے ایک بکری زکاة ہے وفی میاں و اہدہ و اشرین الہ مئتین اور اگر ایک سو اکیس ہو جائے مہاں سے لے کر کے دو سو تک بکریوں چلی جائیں تو دو بکری زکاة ہے کتنا ہے دو بکری وفی مئتین و واحدہ الہ سلاس میاں سلاس و شیہ پھر دو سو سے لے کر دو سو ایک سے لے کر کے تین سو تک اگر ہو گئی تو پھر ایک بکری سم تستقرر فریضت فیہا بعد آدھ المقدار پھر فریضہ اسی طریقے سے برقرار رہے گا اسی مقدار میں کس طریقے سے چار سو ہو گئی چار بکری پانچ سو ہو گئی پانچ بکری اس طرح سو سو پر کہہ کرنا پڑ گئی بکری نہیں شروع میں تھوڑا مسئلہ ہے چالیس سے واجب ہوگا ایک سو بیس تک ایک بکری ایک سو اکیس سے لے کر کے دو سو تک کتنا دو بکری پھر اس کے بعد ہر سو پر کتنا ایک بکری آپ کو دینی ہوگی وَدَالِكَ لِمَا جَاءَ فِي حدیثِ عَنَس فِي کتابِ صَدَقَتِ وَفِي کہتے ہیں دلیل کیا ہے حضرتِ عَنَس کی حدیث کتابُ الصدقاء کے اندر یہ حکم آیا تھا وَفِي صَدَقَتِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا کہ بکریوں کی زکاة چرنے والی بکریوں کی زکاة چرنے والی بکریوں کی زکاة اِذَا کَانَتْ اَرْبَئِن اگر کیا ہو چالیس ہو گئی ہو کتنی ہو گئی ہو چالیس اِلَى اِشْرِينَ وَمِئَا شَاتٌ ایک سو بیس تک اگر رہیں تو کتنا دینا پڑے گا ایک بکری فَيْزَازَادَتْ اَلَى مِئَتِهُ وَشْرِينَ اِلَى مِئَتَئِن شَاتَان اگر ایک سو بیس سے بڑھ گئی اور دو سو تک چلی گئی کتنی بکری دو بکری فَيْزَازَادَتْ اَلَى مِئَتَئِن اِلَى سَلَاسَ مِئَا فَفِيہ سَلَاس اگر دو سو تین سو ہو گئی تو کتنی تین بکری فَيْزَازَادَتْ اَلَى سَلَاسَ مِئَا فَفِي قُلِّ مِئَتِن شَات یہ اصول ہے تین سو تک اگر زائد ہو گئی جتنی سو بڑھتی جائیں گی اتنے کے بکری ہے کیا ہوں نہیں ہو سیکڑے پر ایک ہے نا وَحَادَ جَدْوَل جو دول نہیں پڑھتا اس کو جدول ہے نا وَحَادَ جَدْوَل يُبَيِّن كَيْفِيَتَ زَكَاطِ الْغَنَم کہتے ہیں یہ نیچے ٹیبل ہے آپ کا جس میں بکری کے زکاة کی کنڈیشن ذکر کی گئی ہے کتنی سے لے کے کتنی بکری تک کتنی بکری دینی ہوگی آپ کے تین خانہ دیا ہے چالیس بکری سے لے کے ایک سو بیس تک ایک بکری صرف شاتن ایک بکری ہے نا شاتن وَحَادَ تُن ہے نا وَمِنْ اَدَى وَحَادَ مِيَا الْا مِيَا تَئِن شَاتَانِ ایک سو کئیس سے دو سو تک دو بکری ہیں اس کے بعد میں وَحَادَ بَعْدَ مِيَا تَئِن الْا سَلَاسَ مِيَا سَلَاسُ شِيَا کتنی بکری ہیں تین بکری ہیں گوئے ہر سو پر کتنی ایک آخری جملہ ذکر کیا ہے فَمَا زَادَ الَا دَلِكَ اس سے جو بڑھ جائے اس سے جو بڑھ جائے فَفِي قُلِّ مِيَا تِن شَاتَ ہر سو پر کتنی ایک بکری سب سے آسان بکریوں والا ہے بیچ والا کیا بلتے ہیں بکر والا بھی آسان ہیں ہے نا اونٹ والا تھوڑا مسئلہ تھا کیونکہ ہم لوگ اونٹ والے نہیں ہیں ہے نا تھوڑا سا نام جو ہے عجیب غریب لگ رہا تھا لیکن میں ارکال تھا وضعات ہو جانے کے بعد اونام یاد ہو جانا چاہیے ہے نا آخری مسئلہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بھی ہے نا کیونکہ کل ہم لوگ مسئلہ رابعہ لیں گے مسئلہ سالسہ ہے فی صفت الو یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ زکاة کیسی لی جائے گی کس قسم کے مال سے لی جائے گی ٹھیک ہے ایک آدمی آپ کو ایک بچہ دے رہا ہے اونٹ کا ایک سال کا بچہ دو سال کا بچہ چار سال کا بچہ دے رہا آپ کو تو آپ جو ہے کس قسم کا مال لیں گے جو وہ تیار کر کے رکھا ہوگا موٹا تازہ اس کو لے کے جائیں گے یا جو دبلہ پتلا وہ دیکھے گا بولے گا نہیں ہے اس کو لے کے جائے دو چار دن کے بعد ساتھ مر جائے لے کے جائے اس کو تو کیا کرنا ہے یا ہمارے آپ بکریوں کی مقدار دیکھیں ایک بکری دو بکری تین بکری مطلب کیا کہ وہ جو پائے گا گھٹیاں نکال کے باہر کر دے گا اس کو یہ زکاة بھی لے کے جاؤں بے لے اس کو ایسا نہیں ہوگا اسلامی شریعت نے اس کا بھی اصول مقرر کیا ہے جانوروں کے بھی اصول ہیں ہے نا اور مالوں کے اصول ہیں اور اس مسئلے میں جو ہمارے یہ آئے فی صفت الواجب جو زکاة واجب ہو رہی ہے اس زکاة مال زکاة کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے اس کی صفت کیا ہونی چاہیے کس قسم کمال زکاة میں لیا جائے گا بہت اچھا گھر والے ہوتا ہے گلوں میں بھی ہوتا ہے جانوروں بھی ہوتا ہے گلوں میں کیا ہوتا ہے ابھی آپ گلیہ گھر سے لے کے آتے ہیں ایک کھیت میں بہت اچھا گلہ پیدا ہوا ایک کھیت میں مریل پیدا ہوا تو بہت اچھا گھر پیدا ہوا ہے اور مریل پیدا ہوا ہے تو زکاة تو سب کے نکالنے پڑے گی اس کو تو بولے گا نہیں اچھا والا چھوڑ دو یہ مریل والا بھر لو بورے میں لے کے جاؤ اس کو ہے نا تو ایسا نہیں ہوگا بہت بہت اچھا مال بھی لے لیا جائے گا اور گھٹیا مال بھی صدقے میں قبول نہیں کیا جائے گا ہمیشہ بیچ والا جو مال ہے دربیانہ جو مال ہے وہ مال کیا کیا جائے گا لیا جائے گا اس کے لئے ہمارے پاس دلیلیں کیا ہیں موجود ہیں تو یہ جو تیسرا مسئلہ ہمارے آئے فرصفت الواجب زکاة جو واجب ہو رہی ہے اس کی صفت کیا ہونی چاہیے جو ہمیں مال زکاة میں دینا ہے اس مال کی صفت کیا ہونی چاہیے کس قسم کا مال زکاة میں دیا جائے گا اور لیا جائے گا دیکھیں گے وازن الاسلام بی تشریعہ العادل بین المصالح للفقرائی والاغنیا اسلامی شریعت نے اپنے عادل شریعت کے ذریعے عادل پسند انصاف پسند شریعت کے ذریعے اسلام نے کیا کیا ہے معازنہ کیا ہے ان مسئلہتوں کا جو فقیروں کے ہیں ان مسئلہتوں کا جو اغنیاں و مالداروں کے ہیں مالدار کرتے کیا ہے زکاة نکالتے ہیں مالدار زکاة دیتا ہے فقراء کیا کرتے ہیں زکاة لیتے ہیں اللہ نے دونوں کے درمیان معازنہ کیا ہے تو کیا کیا ہے اللہ نے مستحب قرار دیا ہے کہ فقیر جو ہے مستحق جو ہے وہ اپنا حق مکمل لے اپنا حق کیا کرے مکمل لے غیر منقوصہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آنے پائے زکاة فرض ہے تو فقیر کا حق ہے مسکین کا حق ہے جو اس کے کیا بلتے ہیں زکاة کے مسارف ہیں ان کے حقوق ہیں زکاة جو ہے تو وہ اپنا حق مکمل لے کوئی کمی اس میں نہ ہونے پائے وَنَا دَبَا إِلَىٰ مُرَآَاتِ حُقُوقِ الْأَغْنِيَاِ فِيَا مُوَالِهِمْ وہیں پر جو زکاة دے رہے ہیں ان کے حقوق کی بھی ریایت کی ہے تاکہ ان پر بھی زیادتی نہ ہونے پائے ٹھیک ہے تو بارے پر زکاة واجب ہے ایسا نہیں ایک اچھا مال سا بٹول لے گے سرکاری کارین دیا لے گے چل دیے سب اچھا مال جو ہے تو ایسا بھی نہ ہونے پائے اسی لیے قرائم الاموال جو الگ تیار کے ہوئے منتخب مال ہوتے ہیں ان کو زکاة میں نہیں لیا جائے گا یہ ابھی روایت ہم دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے معازنہ کیا ہے برابری رکھی ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ مالدار زکاة گھٹیا دے دے اور غریب بچارے کو جو ہے ایک بکرہ اگر مل لہا تھا چالیس کلو کا تو اس کو دس کلو کا مریل بکرہ ملے ایسا بھی نہیں ہوگا کہ غریب اپنی غربت کا بہارہ ملا کر کے اس کا تیار کے ہوئے پکرہ اٹھا لائے زکاة میں جو اپنے لئے تیار کر کے رکھا تھا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اسی لیے اسلامی شریعت نے کیا کیا ہے معازنہ کیا ہے ان کا حق بھی کم نہ ہو اور مالداروں کے اوپر بھی زیادتی نہ ہونے پائے لذالکہ حدد الواجب فی الزکاة بِأَن يَكُونَ مِن وَسَطِ الْمَال اسی لیے اسلام نے جو زکاة میں واجب ہے زکاة میں جو دینا کیا ہے واجب ہے اس کو محدود کر دیا ہے کہ کس میں سے ہوگا مِن وَسَطِ الْمَال ہوگا مِن وَسَطِ الْمَال میں سے درمیانہ مال سے ہوگا بہت اچھا نہیں اور گھٹیا نہیں درمیانہ مِڈل کوالٹی کا جو مال ہے اس مال کو کیا کیا جائے گا زکاة میں استعمال کیا جائے گا اس مال کو دیا جائے گا اس مال کو قبول کیا جائے گا جو مِڈل کوالٹی کے درمیانہ جو مال ہے ہے نا تاکہ دینے والے کو تکلیف نہ ہو لینے والے کو بھی تکلیف نہ ہو اس کا حق بھی نہ مارا جائے لا من خیاری ولا من شراری نہ بہت اچھا مال لیا جائے گا نہ بہت بطرین مال لیا جائے گا فَيَجِبْ عَلَسَّائِ مُرَعَات السِّن الْوَاجِبَة تو جو زکاة وہ سائی کسے کہتے ہیں صدقہ وصول کرنے والے کو حکومت کی طرف سے اسلامی حکومت کی طرف سے جو صدقات کی وصولی پر مطین کہ جاتے ہیں ان کو سائی کہا جاتا ہے کیا کہتا ہے سائی دور دھوپ کرنے والا ہے نا وہ جاتا ہے دور دھوپ کرتا ہے جمع کرتا ہے اُس کو کیا کہتا ہے سائی تو سائی پر واجب ہے کہ سنے واجبہ کا ایک خیال تو کرے کس عمر کا ہمیں لینا ہے اِذْ لَا يُجِزِ اَقَلَّ مِنْهَا اس سے کیونکہ اس سے کم میں جائز نہیں ہے لَأَنَّهُ اِذْرَارٌ بِالْفُقْرَةِ کیونکہ اگر اللہ رب العزت نے یا شریعت نے متعین کر دیا ہے کہ دو سال کا کیا بلتے ہیں اونٹ کا بچہ چلے گا اگر ایک سال کا اونٹ کا بچہ لیتا ہے تو اس کا کوئی بزن نہیں ہوگا چار سال کا جانور سے لے گا اب وہ کتنا لیتا ہے وہ دو سال کے جانور لیتا ہے تو کیا کر رہا ہے کمی کر رہا ہے کافی کمی کر رہا ہے تو یہاں پر عمر کا خیال تو کرے گا جو صدقہ حصول کرنے والا عمر کا خیال کرے گا کہتے ہیں اس سے کم جو ہے نہیں لے گا اگر کم لے تحت کیا ہو جائے گا اِذْرَارُن بِالْفُقْرَةِ فقیروں کو کیا پہنچے گا نقصر پہنچے گا کیونکہ چھوٹا لے رہا ہے تو مال کی ویلو کیا ہو جائے گی وہ ڈاؤن ہو جائے گی وَلَا يَا خُزْ آلَا مِنْحَا اور ایسا میں نہیں ہے ٹھیک آپ کے پاس دو سال کا بچہ نہیں ہے نا دو سال کا واجب تو ہوتا ہے دو سال کا نہیں ہے ایک کام کیجئے آپ چار سال واجب دیجئے کیوں چار سال واجب نہیں ہے ہے نا آپ ایسا کیجئے کہ ایک ایک سال کا دو لگیجئے لیکن چار سال کا آپ کو کیوں دے ہو دو سال اس نے پالا ہے محنت کی اس کے اوپر اور زکاة میں اس کے اوپر واجب نہیں ہے تو آلہ بھی نہیں لیا جائے گا کیوں لئے انہو اجحافن بالاغنیا یہ مالداروں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اسی لیے جو زکاة کا وصول کرنے والا وہ امین ہے دونوں کے درمیان مزقی کے درمیان بھی جو زکاة دے رہا ہے اور مستحقین زکاة کے درمیان بھی جن کے لئے زکاة لی جا رہی ہے دونوں کے درمیان کے آئے وہ امین ہیں اس لیے کیا کرے گا امانت کا خیال کرتے ہوئے اعتدال سے کام کرے گا اور وسط مال سے کیا کرے گا زکاة لے گا ہم نے کیا جانا اس میں صفت واجب میں کیا ہے کہ وسط مال سے زکاة لی جائے گی کسی سے کہا لی جائے گی وسط مال سے اور درمیانہ مال سے بہت زیادہ آلہ سے زکاة لی جائے گی اور بہت گھٹیا کو قبول نہیں کیا جائے گا اور عمر کے بارے میں کوئی سمجھا ہوتا نہیں کیا جائے گا وَلَا يَا خُضُ الْمَرِيزَ تو جب یہ اصول شریعت نے دے دیا ہے تو زکاة کا لینے والا مریض جانور کو نہیں لے گا مریض جانور کو نہیں لے گا پتہ نہیں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا نہیں لے گا وَلَا وَالْمُعِبَةَ اور عیبدار جانوروں کو بھی نہیں لے گا عیب کوئی ہے اس کے اندر کیونکہ وست میں عیب والے بھی نہیں آئیں گے درمیانہ مالچی ہے وَالْكَبِيرَةِ الْحَرِيمَةَ اور انتہائی بوڑے جانور کو بھی نہیں لے گا حریم انتہائی بوڑا ہے نا لَأَنَّهَ لَا تَنْفُو الْفَقِيرِ کیونکہ یہ جاندار فقیر کے لئے منافع بخش نہیں ہے مریض لے آئے عیبدار لے آئے یا کیا بولتے ہیں انتہائی بوڑا جانور لے آئے تو فقیروں کے لئے کیا ہے نفع بخش نہیں ہے حریمہ الحریمہ بوڑھی بوڑا جانور عمر دراز دونوں ایک ہی معنی میں انتہائی جو ہے اقصہ عمر کو پہنچا ہوا آخری عمر کو پہنچا ہوا وَبِالْمُقَابِلْ اور اس کے بِالْمُقَابِلْ یہ تو کس کے لئے ہوا؟ کہ اگر اس طرح مال لے لے تاہت زیادتی کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ فقیروں کے ساتھ مستحقینِ زکاة کے ساتھ ہے نا؟ وَبِالْمُقَابِلْ اور اس کے بِالْمُقَابِلْ لَا يَا خُضُ الْأَكُولَهُ وہ ان جانوروں کو نہیں لے گا جو کھانے کے لئے تیار کیے گئے ہیں ایک آدمی ہے اس کے پاس ٹھیک سو اونٹ ہیں لیکن دس بیس اونٹ وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو اس پسل کھلاتا ہے تاکہ یہ کیا بلتا اپنے کھانے کے لئے کام آئے ہیں چربیدار ہو جائیں فرما ہو جائیں بکروں کو تیار کر کے رکھا ہے اپنے کھانے کے لئے اس کا مال اپنا بھائی کھا سکتا ہے جب چاہ زبا کر سکتا ہے کھانے کے لئے تیار کر رکھا ہے یہ موٹے موٹے ہیں ان کو زکاة میں دو لیں تو آپ آئے زکاة لے کے چل دیئے وہ بچارہ محنت کر کے کھلایا تھا ایڈوانس کھلایا تھا نگرانی کر رہا تھا اس کو آپ کھانے میں نہیں دے رہے تو ایسے مال کو نہیں لے گا صد کا حصول کرنے والا اکولا کیا ہے جو کیا ہو موٹا تازہ جانور ہو اس کو کھانے پینے کے لئے کیا کیا گیا ہو تیار کیا گیا ہو اور ایسے جانور کو نہیں لے گا اللہ تی تربی ولدہ جو اپنے بچوں کو پال رہا جانور بھینس گائے بکری بچہ اس کو دودھ پی رہا ہے آپ کہیں نہیں نہیں اس کو لے کے جائیں گے اس کو لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا ارے دودھارو جانور ہے زیادہ قیمت میں جائیں گا ہے نا تو ایسا جانور بھی نہیں لیں گے کیونکہ وہ اپنے بچے کی پروش کرتا ہے بچہ اس کے دودھ پر پلہ آئے اس لئے ایسا جانور بھی نہیں لے گا ولل ما خز اور حاملہ جانور بھی نہیں لے گا ولل فعل المعدل الزراب اور ان سانڈوں کو بھی نہیں لے گا جن کو جو ہے جفتی کے لیے رکھا گیا ہے ہوتا ریوڑ میں موٹوں میں بھی ہوتا ہے اور بیل بھیسوں میں بھی ہوتا ہے بکروں میں بھی ہوتا ہے تو نر جو ہوتے ہیں ایک دو نر رہتے ہیں ریوڑ کے اندر اس لئے رہتے ہیں تاکہ جو ہے کیا بلتے ہیں ان کی ضرورت جو ہے جو فطری ضرورتوں پوری ہوتی رہے اب آئے کہے نہیں نہیں مجھے یہ دو دولی ہے کیوں اچھی قیمت میں بھی کہے گا جا کر باہر ہے نا تو اس کو نہیں لے گا وہ ضرورت ہے اس کی ریوڑ کی ہے نا وَلَا حَرِزَاتِ الْمَال اور ان مالوں کو بھی نہیں لے گا جو مال دھیر دیئے گئے ہیں محفوظ کر دیئے گئے ہیں وَهِيَ خِيَارُهَا اللَّتِ تَعْرُزُهُ الْعَيْنِ ہے نا اور جو خیارے مال ہوتے ہیں اچھے مال ہوتے ہیں ہے نا جس کو آدمی کیا کرتا ہے محفوظ کر کےکے رکھتا ہے خیارے مال میں چاہتا ہے کیا ہوتا مثال کی طور پر کچھ اچھی نسل کے بکرے بکریاں ہیں سوچتا ہے اس کی نسل چلاوں میں کہنا ہے ناینہ یہ دو یہ دو اس hospitals میں لے جانا ہے یا خیارے مال میں ہمارے غلّے ہیں غلّوں میں کہنے لگے کہ نہیں نہیں یہ أچھی قوالٹیک ہے جو وہ ایتنا نہ اس کو دھوم کو بلہ نہیں بھائی اس کو بیچ کے لیے رکھنا ہے اچھا بھال ہے تندرست ہے یہ بیچ میں کام آئے گا نہیں دے دو اس کو میں تو جو محفوظ کر دیا جاتا ہے جو محفوظ کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے ایسے مال کو بھی سائی نہیں لے گا ہے نا لئنہا من قرائم الاموال دیکھئے یہ ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد اب پوائنٹ پر آ رہے ہیں کیونکہ یہ سارے مال کیا ہیں قرائم الاموال ہیں کریمتن کی جمعہ کرائم کریمہ یعنی باعزت مال محبو مال ہے نا پسندیدہ مال ہیں ہے نا من قرائم الاموال وَأَخْذُهَا اِذْرَارٌ بِالْغَنِ اگر آپ ان کو لیتے ہیں کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو زکاة دیرہا اس کو مالدہ جو اس کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اللہ کے سور نے کیا کہا اِيَّاكَ وَكَرَائِمَا اَمْوَالِهِم سنو جب زکاة لینا تو لوگوں کے کریم مال سے اپنے آپ کو دور رکھنا ان کے جو ہے ان کے چنندہ مال میں تمہاری نظر نہیں جانی چاہیے تم وست مال سے زکاة لے کے نکل جاؤ ہو سکتا کچھ مال انہوں میں اپنے لئے تیار کر رکھاؤ کسی کے لئے تیار کر رکھاؤ تو اس پر تمہاری نگاہ نہ رہے ان کے مالوں سے بچنا اور کیا کہا گے مظلوم کی بدعوہ سے بچنا کیونکہ اگر آپ زبردستی چھین کے اور حکومت کا روب دکھا کر کے اصول کر لیں گے کر تو لیں گے آپ لیکن آپ کیا ہوں گے مظلوم کی بدعوہ آپ کو لگے گی مظلوم کی آہ لگے گی فَإِنَّ أُلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب مظلوم کی بدعوہ کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے سنو نے کیا نظام دیا ہے نظام کہ زکاة جو دکالی جا رہی ہے اس کے بارے میں نکالنے والا زیادتی نہیں کر سکتا ہے اور جس کیلئے نکالی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی ظلم نہیں ہو سکتا ہے نہیں اسی لئے اللہ کے سنو نے کیا کہا کہ قرائے میں اموال نہیں لینا ہے کیا لینا ہے ویساتے مال لینا ہے ویساتے مال یعنی مدل مال درمیانہ مال کیا کرنا ہے لینا ہے اور زکاة میں وہی قبول کیا جائے گا درمیانہ مال ہی قبول کیا جائے گا ہر ذات مال جو ریور کی ضرورت ہوتے ہیں یا گھر کی ضرورت ہوتے ہیں یا آدمی کی یہ چاہت ہے کہ اس مال کو میں مزید بڑھاؤں ان مالوں کو نہیں لیا جائے گا زکاة کے اندر اور ایک روایت اور ہے حجت عمر کی کہ انہوں نے اپنے عامل سفیان سے کہا قل قومی کا کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے گا زکاة حصول کرنے جا رہے ہیں آپ کہہ دیجئے گا اِنَّا نَدَعُ لَكُمُ الرُّبَى ہم آپ کے لئے ایسی بکریوں کو چھوڑ دے رہے ہیں یا ایسی اُٹنیوں کو چھوڑ دے رہے ہیں یا ایسی گائیوں کو چھوڑ دے رہے ہیں جن کا دودھ پی کر کے ان کے بچے پل لیں ہیں ہم ایسی گائیوں کو نہیں لیتے ہیں یا ایسی جانوروں کو نہیں لیتے ہیں وَالْمَاخِز اور ہم حاملہ جانوروں کو بھی نہیں لیں گے ہم چھوڑ دیں گے ان کو وَذَاتِ اللَّهُم ہم اور غنم میں بکریوں میں بھیڑوں میں اگر جو فحل ہے جو نر ہے اس کو بھی نہیں لیں گے ہوتا بکریوں بکڑ ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں لیں گے اس کو وَنَاخُزُ الْجَزَ وَسْثَنِ ہم کیا لیں گے جمان اور دانتے ہوئے جانور لیں گے میڈیم کالٹی کے دَالِكَ وَسْتٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فِي الْمَالِ اور یہی ہمارے اور تمہارے دنمیان مال کا وست ہے جوان جانور اور دو داتا جانور یہی ہمارے دنمیان وست ہے ہم بلکل بچہ نہیں لیتے ہیں بلکل بوڑے نہیں لیتے ہیں بہت اچھے مال تمہیں رکھے ہیں اس کو نہیں لیتے ہیں جانور جانور کے بچے ان پر ڈیپینڈ ہیں جانور کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں تمہارے لئے کچھ کرائم ہے محفوظ مال ہے ریزرو مال ہے اس کو بھی ہم کیا کریں گے نہیں قبول کریں گے یہ دو روایتیں ہماری ہیں جو بتلا رہی ہیں کہ مال جو لیا جائے گا زکاة کے اندر وہ زکاة کا وستے مال ہوگا شرارے مال نہیں ہوگا اور خیارے مال بھی نہیں ہوگا بہت اچھا مال امدہ مال اور بہت بترین مال جو ہے دونوں قبول نہیں کر جائیں گے بلکہ وستے مال کیا کہا جائے گا زکاة کے اندر قبول کیا جائے گا اور یہ نویت جانوروں کیلئے بھی ہے اور یہ نویت غلوں کیلئے بھی ہے اور یہ نویت ان فلوں کیلئے بھی ہے جن فلوں پر زکاة ہوتی ہے خجور ہو چاہے کشمیس وگر آؤ جو بھی ہو کہ ساری یہ روایتیں ان سب کے لئے ہیں اسی لئے یہ مجھ سمجھئے گا کہ آپ پر صفت واجب میں جانوروں کے بات زکر کیا صرف جانور مراد ہے ایسا نہیں ہے قرائم اموال میں سب شامل ہیں وَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَا اموالِهِم ان کے کریم مالوں سے نفیس مالوں سے امدہ مالوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا تو کیا لینا ہے وَسْتَ الْأَمْوَالِ لینا ہے زکاة کے اندر چاہے وہ غلے ہوں چاہے کیا بولتے ہیں وہ فل ہوں چاہے وہ جانور ہوں یہ یہاں پر بات ختم ہوئی ہمارا چوتھا مسئلہ انشاءاللہ کل رہے گا کہ اگر بحیمت الانام کو ملا دیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ اس پر تفصیلی بحث کل ہوگی آج یہی پر میں ختم کرتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اعتوبو